رسی کا ایک ٹکڑا ایک فرانسیسی مصنف موپساں کی کہانی کا ترجمہ اس دن گوڑوئیل کے قصبے میں منڈی لگی تھی اس قصبے کی طرف آنے والی ہر سڑک پر کسان اور ان کی بیویاں منڈی کی طرف چلے جا رہے تھے مرد ہر قدم پر اپنے جسم کو آگے کی طرف چھکائے تھکے ماندے چل رہے تھے دہات میں کھیتی باری کی مشکتوں کی وجہ سے ان کی ٹانگیں ٹیڑی اور بدنما ہو گئی تھی حل چلاتے وقت حل کو زمین میں دبا کر رکھنا پڑتا ہے تاکہ گہری خدائی ہو سکے ساری زندگی ایسا کرنے کے بعد ان کے جسموں کے اوپر کے دھڑ کندوں پر چوڑے مگر کمریں جھک گئی تھی مگئی کو کاٹتے وقت اپنے کام کی رفتار کو ہموار رکھنے کے لیے انہیں اپنی ٹانگیں کھول کر رکھنا پڑتی ہیں اس وجہ سے ان کی ٹانگوں میں گھٹنوں پر خمسہ آگیا تھا ان کسانوں نے مایا لگے کھلے کھلے نیلے رنگ کے کمیز پہن رکھے تھے مایا لگنے سے ان پر چمک سی آگئی تھی کمیزوں کے کالروں اور کفوں پر دھاگے سے نقش و نگار کارے گئے ہوئے تھے ان کے کمزور اور ہڈیالے جسموں پر کمیزیں پھولی پھولی سی لگ رہی تھیں یوں لگتا تھا جیسے گھباروں کو ایک سر دو بازو اور دو ٹانگیں لگ گئی ہو اور وہ بس اڑنے والا ہو کسانوں میں سے کوئی رسی سربندی گائے یا بچڑا کھینچے چلا آ رہا تھا کوئی جانوروں کو پیچھے سے پتوں لگی ایک ٹہنی سے ہانک رہا تھا اور بار بار ٹہنی جانور کی کمر پر مار رہا تھا تاکہ جانور اپنی نفتار تیز کر لے کسانوں کی بیویوں نے سروں پر بڑے بڑے ٹوکرے اٹھا رکھے تھے ان ٹوکروں میں پتھیں اور مرگیاں تھیں جنہوں نے اپنے سار ٹوکرے کے سوراہوں میں سے باہر نگار رکھے تھے ان عورتوں کے قدم مردوں کے مقابلے میں چھوٹے تو تھے مگر ان کی رفتار مردوں کے مقابلے میں زیادہ تھی ان کے جسم زندگی کی مشوقتوں کی وجہ سے کمزور مگر ستوان تھے انہوں نے اپنی سوکھی چھاتیوں پر شالوں کے چھوٹے چھوٹے ٹپڑے پن سے لگا رکھے تھے ان کے سار سفید رمالوں سے ڈھکے ہوئے تھے یہ رمال سر پر رکھی ٹوپی اور بالوں کے گفت کس کر بندے ہوئے تھے وہاں سے ایک چھکڑا گزرا اسے ایک خچر کھینج رہا تھا چھکڑے کے اوپر سیٹ پر بیٹھے دو آدمی عجیب و غریب انداز میں دائیں سے بائیں اور اوپر سے نیچے حل رہے تھے چھکڑے کے فرش پر ایک عورت بیٹھی تھی اس نے چھکڑے کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا تاکہ چھکڑے کے ہچکونوں کو کم کیا جا سکے گوڈویل کی اس منڈی میں ایک بہت بڑا حجوم اکٹھا ہو گیا تھا اس حجوم میں انسان اور جانور سب ایک دوسرے میں مل جل گئے تھے اس حجوم کو اگر کسی اونچی جگہ سے دیکھیں تو اس کے اوپر والے حصے میں آپ کو مویشیوں کے سینگ امیر کسانوں کے بڑے بڑے ہے اور عورتوں کو سروں پر بندے گڑرنگ برنگ رمال نظر آئیں گے منڈی سے آوازوں کا عذیتناک شورو ہوگا اٹھ رہا تھا اس مسلسل شورو میں تندو تیز جیغ نما بھاری بھرکم اور دیگر شوریدہ آوازیں شامل تھیں شورو کے اس پیہم سنسلے میں سے اچانک کہکھوں کی بلند اور مضبوط فیپڑوں سے نکلنے والی خوش باش آوازیں نمائن ہو جاتی ہیں یا دیوار کے ساتھ بندی کسی گائے کے ڈکرانے کی لمبی آواز سنائی دیتی ہے یہاں ایک وقت میں استبل کی لید، دودھ، گھاس، خوس اور پسینے کی بدبوئیں آ رہی تھی اس بدبو میں آدھی انسانوں اور آدھی گوہیشیوں کی بوہ شامل تھی یہ بدبو کسانوں کے بدنوں کے ساتھ مقصوص تھی ہوشی کور بروتے گاؤں کے کار رہنے والا تھا اور یہاں گوڑویل کی منڈی کی طرف آ رہا تھا جب وہ منڈی سے پہلے ایک چوک میں پہنچا تو اسے زمین پر رسی کا ایک ٹکڑا نظر آیا ہوشی کورن دیگر کسانوں کی طرح سیانہ تھا اور اس کا خیال تھا کہ کوئی بھی کام کی چیز نظر آ جائے تو اسے اٹھا لینا چاہئے وہ نیچے جھکا نیچے جھکنے میں اسے خاصی تقلیف ہوئی اسے جوڑوں کے درد کا عرضہ تھا اس نے رسی کے ٹکڑے کو اٹھا لیا جب وہ اسے لپیٹنے لگا تو اس کا دھیان ملاڈین کی طرف گیا ملاڈین گھوڑے کے ساتھ بنانے کا مہر کاری کر تھا اور وہ ہوشی کورن کو رسی اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اس وقت وہ اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھا ہوا تھا ان دونوں کے درمیان ایک دفعہ لگان کو لے کر ایک تنازہ کھڑا ہو گیا تھا وہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض تھے بلکہ دونوں نے اپنے دل میں ایک دوسرے کے لیے بغض پار رکھا تھا ہوشی کورن کو اس وقت سخت شرمندگی اور خفت محسوس ہوئی جب اس کے دشمن نے اسے ایک معمولی سی رسی کو زمین سے اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس نے فوراں رسی کو اپنی کمیز کے اندر چھپا لیا اور پھر آہستگی سے اپنی پتلون کی جیب میں ٹھونس لیا اس کے بعد اس نے محض سماغ رجانے کے لیے پھر سے زمین پر جھک کر یہ ظاہر کیا کہ جیسے وہ کوئی گری ہوئی اپنی چیز ڈھونڈ رہا ہو اس کے بعد وہ منڈی کی طرف چل پڑا اس کا سار آگے کی طرف چھکا ہوا تھا اور اس کا جسم جوڑوں کے درد کی وجہ سے سیسے جیسا بھاری ہو چلا تھا پھر وہ حجوم میں گم ہو گیا حجوم میں شورو گوگا تو تھا مگر یہ ایک ہموار لے میں بہتا مطمسی بن بناہر سے زیادہ محسوس نہ ہوتا تھا وقتے وقتے سے یہ ہموار اور سوئی ہوئی بن بناہر اچانک بھاو تاؤ کی گرم جوشی سے جاگ اٹھتی جیسے گندم کی ہموار فصل میں اگے چیتا چیتا سرسوں کے بلند پودے کسان گائیوں کا معاینہ کرتے اور پھر غائب ہو جاتے پھر لوٹ آتے وہ پہلے سے زیادہ پریشان نظر آتے ان کو ہما وقت یہ خدشہ لگا رہتا کہ کوئی ان سے زیادہ پیسے لے کر کم قیمت مال نہ تھما دے ان کو دھوکہ نہ دے دے وہ تفتیشی نگاہوں سے فروغ کرنے والوں کو دیکھتے ان کی ہما وقت کوشش رہتی کہ کسی طرح ان کو بیچنے والوں کی خفیہ چلاکی یا جانوروں میں موجود نقص کا پتا چل جائے مرگیاں لانے والی عورتوں نے ٹوکرے اپنے پاؤں کے پاس رکھ چھوڑے تھے انہوں نے مرگیاں باہر زمین پر رکھ دیں تھی البتہ ان کے پاؤں رسیوں سے بندے ہوئے تھے مرگیاں کی سرک کلگیاں تھی اور ان کی آنکھوں میں بدحواسی کی جھلک ساہ نظر آ رہی تھی گاہک جو قیمت لگاتے وہ انہیں آرام سے سن لیتی مگر اپنی قیمت کم نہ کرتی ان کا بھاؤ کرنے کا انداز غیر شخصی تھا اور ان کے چہروں پر روخہ پن ساپٹ مایا نظر آتا تھا جب گاہک بھاؤ تاؤ کرتا ہوا آگے کی طرف سرک رہا ہوتا تو وہ اپنی قیمت سے کم قیمت پر مرگیاں یا بدخیں بیچنے پر آمادہ ہو جاتی وہ پھر گاہک کو بلند آباد میں بلا لیتی ٹھیک ہے میں کم قیمت ہی وصول کر لیتی ہوں آہستہ آہستہ چوک خالی ہونے لگا جب دپہر ہو گئی تو دور سے آئے کسان کھانے پینے کے اڈوں کی طرف جانے لگے جوڈین دھابے کا کمرہ کافی بڑا تھا اور یہ کھانے والوں سے بھرا ہوا تھا ایسے ہی لبریس تھا جیسے ایک میدان میں ترہ ترہ کی گاڑیاں کھڑی ہوں ویگن چھکڑے ریڑیاں گھوڑا گاڑیاں اور ایسی بھی گاڑیاں جن کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا سب مٹی اور گارے سے اٹی ہوئیں اور ان کی شکلیں بگڑی ہوئیں تھی یہ بھی تھا کہ ان کی بری حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے انہیں بے ترتیبی سے جوڑ دیا گیا ہو کچھ کے جانوروں کو جوتنے والے بم یا ماس آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے جیسے یہ دو بازوں ہوں یا یہ کہلیں کہ ان کی ناک کندگی میں دوبی ہو اور پچھلے حصے فضا میں مولک ہو گئے ہوں کھانے والوں کی پشت پر ایک بڑا آتشدان تھا اس میں شولوں کی بے باگ لپٹیں اٹھ رہی تھی اس کی حرارت سے کھانے والوں کی کمریں گداز گرمیش کا لطف اٹھا رہی تھی تین بڑی بڑی سیخیں گھوم رہی تھی اور ان پر چوزے کبوتر اور گوش کے بڑے بڑے ٹکرے بھنے جا رہے تھے کمرے میں بھنے ہوئے گوش کی مزہدار مہک پھیلی ہوئی تھی گوش کے براؤن کچھ ٹکڑوں سے یخنی ٹپک رہی تھی یخنی جب نیچے جلتی آگ پر گرتی تو وہاں سے شولے اور دھوئے کی لپٹیں اٹھتی اسی خوشبو سے لوگوں میں خوشی بھڑک رہی تھی اور ان کے موں پانی سے بھرے ہوئے تھے کھیتی باڑی سے منسلک سارے چھوٹے بڑے لوگ اسی دھابے پر کھانا کھا رہے تھے اس کا مالک گھوڑوں کی تجارت کرتا تھا وہ کافی تیز درار آدمی تھا اور اس نے کافی پیسہ کمار رکھا تھا کھانے کی پلیٹیں ادھر ادھر گھوم رہی تھی پلیٹیں بھری ہوئی آتی اور خالی لوٹا دی جاتی سیب کا پیلا رس دھڑا دھڑ پیا جا رہا تھا ہر کوئی اپنی خرید یا فروت کی کہانی سنا رہا تھا وہ ایک دوسرے سے فصلوں کے بارے میں پوچھتے سبزیوں کی کاج کے لیے موسم سازدار تھا البتہ گندم کے لیے وطر کا انتظار کرنا ہوگا اچانک اس تھابے کے سامنے کھلے میزان میں ڈھول گھنے لگا چاند لوگوں کے علاوہ سب لوگ اپنے پاؤں پر اچھلے اور دروازے کی طرف لبکے کچھ کھٹکیوں کی طرف دکھا کھڑے ہوئے ان کے موں کھانوں سے بھڑے ہوئے تھے اور نیپکن گلے میں لٹک رہے تھے ڈھول منادی دینے والا پجا رہا تھا اس نے ڈھول پیٹنا بند کیا اور اپنی بھاری اور ہٹی آواز میں منادی شروع کی گوڈویل کے آن شہریوں اور بالخصوص ان لوگوں کو خبر دی جاتی ہے جو اس وقت بندی میں موجود ہیں خبر یہ ہے کہ بوزویل روڈ پر نو اور دس وجہ کے درمیان ایک جے بی بٹوہ گم ہو گیا ہے اس بٹوے میں پانچ سو فرانگ اور کچھ کاروباری کاغذ تھے جس کسی کو بھی ملے وہ فوراں میر کے دفتر میں پہنچا دے یا گمشدہ اشیاء کے دفتر میں جمع کروا دے بٹوے کا مالک مسٹر ہولبرک لوٹانے والے کو بیس فرانگ انعام کے طور پر دے گا اس کے بعد منادی دینے والا چل پڑا تھوڑی دیر کے بعد پھر سے دھول پیٹرنے اور منادی کرنے والے کی پھٹی پھٹی آواز سنائی دی مگر وہ دھیمی اور دور سے آ رہی تھے ڈھابے میں موجود سب لوگوں کو اب گفتگو کے لیے ہولبرک کے گمشدہ بٹوے کا موضوع مل گیا تھا سب اس کے ملنے یا نہ ملنے کے امکانات پر گفتگو کرنے لگے کھانے کا سلسلہ مسلسل جاری رہا جب وہ کافی پی رہے تھے تو اس وقت دھابے کے دروازے پر میر کا گمشدہ نمودار ہوا اس نے ملند آواز میں پوچھا کیا مسٹر ہوشی کون یہاں موجود ہیں جی میں یہاں ہوں مسٹر ہوشی کون کیا آپ مہربانی کر کے میرے ساتھ میر کے دفتر تک آنا پسند کریں گے میر آپ سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے کسان یہ سب دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے انہوں نے کونی کے چھوٹے چھوٹے گلاسوں کو حلق سے نیچے اتارا پھر اٹھ کڑے ہوئے وہ صبح کے مقابلے میں اور بھی زیادہ چھکے چھکے لگ رہے تھے اس لیے کیونکہ آرام کے بعد پہلے قدم اٹھانا کسی قدر بھاری لگتا ہے سب اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے دماغوں سے ہوشی کون کی آواز گھوم رہی تھی میں یہاں ہوں میں یہاں ہوں ہوشی کون کماشتے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا میر اپنے دفتر میں اس کا انتظار کر رہا تھا وہ ایک آرامد کرسی پر بیٹھا تھا وہ دراز کا سنجیدہ چہرے والا شخص تھا اس کی آواز بلند اور بھاری پرکم تھی ہوشی کون آج صبح تم نے ہالبروک کا جے بھی بٹوا سڑک سے اٹھایا تھا تمہیں بٹوا اٹھاتے ہوئے کسی نے دیکھا بھی تھا یہ سن کر تہاتی کی گھگی بند گئی وہ اس الزام کے نتیجے کو ذہن میں لاکر ڈر گیا میں؟ میں نے بٹوا اٹھایا تھا ہاں تم نے میں قسمیاں کہتا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تمہیں یہ بٹوا اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا تھا کس نے مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا ملاڈین گھوڑوں کے ساز بنانے والے نے اس کے بعد بولا کسان ساری بات سمجھ گیا وہ بسے سے لال پیلا ہو گیا کیا عصبت ماش نے مجھے دیکھا تھا اس نے مجھے رسی کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا اس نے اپنی پتلون کی جیب کو ٹٹولا اور اس میں سے رسی کا ایک ٹکڑا نکال کر میر کو دکھایا میر نے رسی کو دیکھ کر کسان کی بات کو رد کرتے ہوئے اپنا سر ہلایا تم مجھے یقین دلانے سے کاثر ہو مسٹر ملاڈین قابل اعتماد آدمی ہے اور اسی سے اور رسی سے جیبی پٹوے کا دھوکہ نہیں کھا سکتا کسان کو سخت گصہ آ گیا اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور فرش پر دھوکا اور اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لئے کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہی سچ ہے میں اپنے ایمان کی قسم کھا کر کہتا ہوں میر نے اپنی بات جاری رکھی اور کہنے لگا جب تم نے بٹوہ اٹھا لیا تو تم نے گارے میں ایک مرتبہ پھر دیکھا کہ کہیں کوئی سکہ وہاں گر تو نہیں گیا بچارے کسان کا بے عزتی سے دم بھٹا جا رہا تھا کہنے لگا ایسا کبھی ہوا ہے کہ کسی ایماندار شخص پر جھوٹی تو وہ تھوپ دی جائے کیا ایسا کوئی کر سکتا ہے وہ احتجاج کر رہا تھا اور اس کی بات پر کوئی یقین کرنے کے لئے تیار نہ تھا اس کا سامنا بلانڈین سے کروایا گیا بلانڈین نے اپنا بیان دھورایا اور اپنی شہادت پر قائم رہا وہ دونوں ایک دوسرے کو قریبا نے گھنٹے تک برا بھلا کہتے اور گالی گروچ کرتے رہے ہوشی کون کی اس کے کہنے کے مطابق تلاشی لی گئی مگر بٹوا برامر نہ ہوا آخر میر سخت پریشان ہو گیا اس نے ہوشی کون کو جانے دیا تاہم اسے انتباہ کیا کہ وہ اس چوری کی تفتیشی افسر کو اطلاع دے گا اور اس سے التماس کرے گا کہ وہ اس سسلے میں کوئی حکم جاری کرے ہوشی کون کی چوری کی خبر ہر طرح پھیل گئی جب وہ میر کے دفتر سے باہر نکلا تو لوگ اس کے ارتکر جمع ہو گئے سب تاجب اور حیرانی پر مبنی سوال کرنے لگے ان سوالوں میں کچھ واقعی سنجیدہ تھے مگر زیادہ تر سوالات میں تمسخر کا انصر زیادہ تھا ہوشی کون نے رسی کے ٹکڑے کی کہانی سنائی مگر اس کی اس کہانی پر کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہ تھا سب اس کی بات پر ہس رہے تھے قسمے میں زیادہ تر لوگ اس کے واقع تھے جب وہ ان کے پاس سے گزرتا تو وہ اس سے چوری کے بارے میں پوچھتے وہ سب کو نئے سرے سے کہانی سناتا اور اس پر لگائے گے الزام پر احتجاز کرتا وہ سب کو اپنی جبیں باہر نکال کر دکھاتا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں لوگ اس پر اعتبار کرنے کی وجہے کہتے کہ آہر اس نے کچھ تو کیا ہے جو اس پر الزام لگایا جا رہا ہے ہوشی کون کا غصہ بڑھنے لگا وہ اس بات پر نالا اور برہم تھا کہ کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہ کر رہا تھا رات ہو گئی اب گھر جانے کا وقت تھا اس نے گھر واقسی کا سفر اپنے تین حمسائیوں کے ساتھ شروع کیا اس نے انہیں وہ جگہ دکھائی جہاں سے اس نے رسی کا ٹکڑا اٹھایا تھا وہ سارا راستہ اپنی بپتہ سناتا رہا اس شام اس نے اپنے گاؤں کا ایک چکر بھی لگایا اور اس نے اپنی صفائی میں اپنی کہانی سب کو سنائی کسی نے اس کی بات پر یقین نہ کیا وہ ساری رات لوگوں کے اس پر یقین نہ کرنے کو لے کر درد سے کرتا رہا اگلے روز دوپہر ایک بجے کے قریب ماریوس پامیلے نے حالپرک کو اس کا بٹوہ اس میں موجود رقم سمید واپس لوٹا دیا ماریوس مالی کا کام کرتا تھا اور اس نے بٹوے کو سڑک پر گرا ہوا پایا تھا اسے پڑھنا نہیں آتا تھا اس لیے اس نے اس بٹوے کو اپنے مالک کے سپرد کر دیا مالک نے اسے حالپرک کا پتہ سمجھایا اور اس طرح بٹوہ اپنے مالک تک پہنچ گیا بٹوے کے مل جانے کی خبر سارے علاقے میں پھیل گئی ہوشی کون کو بھی یہ خبر مل گئی وہ فوراں گھر سے نکلا اور اس نے بٹوے کی چوری اور اس کے مل جانے کی کہانی سب کو سرائی وہ اپنے آپ کو فتح مند محسوس کر رہا تھا مجھے جس بات نے سب سے زیادہ دکھ پہچایا وہ تھا جھوٹا الزام جو مجھ پر لگایا گیا تھا تومن سے زیادہ بے عزتی کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی وہ سارا دن اپنی فتح یابی کی کہانی لوگوں کو سناتا رہا وہ سڑک پر ملنے والے لوگوں کو روک کر یہ کہانی شروع کر دیتا اس نے شراب کھانے میں میں نوشی میں مصروف لوگوں کو اپنی کہانی سنائی اس نے ان لوگوں کو بھی یہ کہانی سنائی جن کو وہ جانتا تک نہ تھا اسے اب اتوینان تھا کہ لوگوں نے اس کی بے گناہی کو تسلیم کر لیا ہے مگر پھر بھی کوئی بات اسے پریشان کر رہی تھی اسے اس بات سے گوراہت تو ہو رہی تھی مگر وہ بات کیا تھی اس کے بارے میں اسے کچھ بھی معلوم نہ تھا لوگ اس کی بات سنتو ضرور لیتے وہ یہ ظاہر بھی کرتے کہ جیسے وہ اس کی بات کو سچ مان رہے ہیں مگر ہوشی کون کو پھر بھی لگتا کہ جیسے وہ اس کا ملاگ اڑا رہے ہیں لوگ اس کی پیٹ پیچھے بھی ایسی ہی فضول باتیں اس کے بارے میں کرنے لگے آنے والے منگل کو وہ گاڈویل کی منڈی میں آیا اس کا یہاں آنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا اپنی صفائی میں اپنی کہانی سنانا اس نے ایک کسان کو کھیل لیا اور اس سے اپنی کہانی کہنا شروع کر دی اس کی کہانی ابھی چل رہی تھی کہ کسان نے ہوشی کون کے ساتھ بتمیزی کی اور اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا تم غباش ہو میں تمہاری کہانی خوب اچھی طرح سمجھتا ہوں مگر ایک مالی نے بٹو اس کے مالک کو لوٹا دیا ہوشی کون نے تتلاتے ہوئے بات کی کسی نے یہ کہا تم اپنی زبان بند کیوں نہیں رکھتے ایک شخص چوری کرتا ہے تو کوئی دوسرا واپس لوٹا دیتا ہے اس میں سمجھ دار کون ہوا کسان کا تو جیسے گلہ بند ہو رہا تھا وہ ساری بات سمجھ گیا وہ شخص اس پر اضرام لگا رہا تھا کہ اس نے بٹوہ چوری کیا اور سزا کے خوف سے اپنے ایک ساتھی کے ذریعے بٹوہ لوٹا دیا وہ غصے سے لال پیرا ہو جاتا احتجاج کرتا سب لوگ اس کا مزاق اڑانے لگتے وہ اپنا کھانا بیچ میں چھوڑ کر ایسی ہی پھبتیوں کے درمیان وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا وہ گھر لوٹ آیا وہ سخت شرمندگی اور بے عزتی محسوس کر رہا تھا اس کا دماغ غصے سے پھٹا جا رہا تھا وہ ایک کٹھن سی دودہ میں پھس چکا تھا اسے لگتا تھا کہ وہ چوری کر سکتا ہے اور چلاکی سے وہ سب کر سکتا ہے جس کا اجزام اس کے سر پر تھوپا جا رہا ہے اسے اپنی معصومیت ناممکن سی چیز لگ رہی تھی کیونکہ لوگوں کو اس کی چلاکی کا مکمل علم ہو چکا تھا لوگوں کا شبہ اب اس کے دل و دماغ میں اپنی جگہ بنا چکا تھا وہ ہر روز تنہائی میں بیٹھ کر اپنی صفائی کے لیے نئی نئی کہانیاں گھرتا ہر کہانی میں اپنی مہم کو ایک نیا رنگ دیتا اور پھر یہ کہانی لوگوں کو سناتا ہر کہانی میں وہ اپنی معصومیت ثابت کرنے کے لیے نئے نئے ثبوت اور شہارتیں شامل کرتا وہ احتجاج کے نئے نئے دبنگ پہلو شامل کرتا وہ ترہ ترہ کی قسمیں کھاتا تاکہ لوگ اس کی بات پر یقین کر لیں رسی کی کہانی نے اس کے دماغ کو مخبوت کر دیا تھا وہ اپنی کہانیوں میں اپنے دفاع کو جس قدر پیچیدہ بناتا اسی قدر پیچیدگی بڑھ جاتی اس کے دلائل اتنے ہی بلنگ بانگ ہو جاتے مگر لوگ پھر بھی اس پر یقین نہ کرتے لوگ اس کی پیٹ کے پیچھے کہتے یہ سب باتیں وہ شخص کر رہا ہے جو سرے سے جھوٹا ہے جب لوگوں کو یہ باتیں اس کو سنانی پڑتی ہیں تو وہ دل گریفتہ ہو جاتا سوچتا اس نے اس بے سود کوشش میں اپنے آپ کو تھکا دیا ہے صاحب نظر آ رہا تھا کہ وہ ایسی کوششوں میں اپنا سر کھپا رہا تھا جس سے کچھ بھی نتیجہ نہ نکلنے والا تھا لوگ اس کا مزاق اڑانے کے لیے اسے رسی کے ٹکڑے والی کہانی سنانے کی فرمایش کرتے اس کا دماغ شل ہو چکا تھا وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا دسمبر کے آخر میں وہ بستر پر لگ گیا جنوری کے شروع میں اس کا انتقال ہو گیا موت کی بے ہوشی میں بھی وہ اپنی معصومیت کو لے کر احتلاج کر رہا تھا وہ بار بار کہہ رہا تھا رسی کا ایک ٹکڑا رسی یہ دیکھو رسی کا ٹکڑا مہر صاحب